اسلام علیکم ناظرین و حضرات امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیلیت سے ہوں گے صدر رجب طیب ارتغان نے استمبول میں واقع تاریخی اسیت کے حامل کیریام میوزیم کو دوبارہ سے پرانی اسیت یعنی مسجد میں بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے استمبول کے قدیم شہر کی دیواروں کے قریب ہزاروں سال قبل تعمیر کیے گئے کیریام میوزیم میں چودہویں صدی کے بازنتینی دور کی تاریخی نقشنگاری اور بائبل کی کہانیوں کی منظر کشی کی گئی ہے چودہ سو ترپنٹ میں جب عثمانیوں نے شہر کو فتح کیا تو اسے ایک مسجد بنا دیا گیا تاہم تقریباً ستر سال قبل ترکی کے دور میں اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور اب اس میوزیم کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا جا رہا ہے کیریام میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کے اقتدام میں ترکی اور یونان کے درمیان تناؤں میں اضافہ کیا ہے اور یونان کے وزیر خارجہ نے صدر رجب طیب ارتغان کے اس فیصلے کو استحال انگیزی قرار دیا ہے یاد رہے کہ تقریباً چھاسی برس کے طویل وقفے کے بعد گزشتہ ماہ باز نتینی دور کی اہم عمارت اور دنیا کے عظیم تاریخی ورثے میں سے ایک آیا صوفیہ میوزیم کو دوبارہ مسجد کی جگہ بنا دیا گیا تھا اور اس موقع پر ادا کی جانے والی جمعہ تل مبارک کی پہلی نماز میں صدر رجب طیب ارتغان بھی شامل ہوئے تھے واضح رہے صدر رجب طیب ارتغان نے اپنی انتخابی مہم میں ملک کی دو اہم ترین تاریخی عمارتوں کو بطور مسجد بحالی کا وعدہ کیا تھا گزشتہ ماہ آیا صوفیہ اور اب کریہ میوزیم کی مسجد میں تبدیلی سے اپنا وعدہ وفا کر دیا ہے امید کرتی ہوں ناظرین و حضرات آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی کمن کریں لائک کریں اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملیز گروپ میں شیئر کریں شکریہ ملک کی 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 م